ہیلو فرینڈز رادے رادے میں منیشہ سوکت کرتی ہوں آپ سبھی کا اپنے چینل میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لازڈے ہے دوہجار بائیس کا کل سے دوہجار تیری شروع ہونے والا ہے نیوئیر شروع ہونے والا ہے ہم لوگ کا تو اس خوشی کے موقع پہ میں آپ لوگے سنگ چوکلیٹ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج جو بہت ایزلی بن جائے گی میں بہت آسان طریقے سے بتانے جا رہی ہوں پہلا سٹیپ ہے ان مولز کو سوکھے کپڑے سے پہنچنا کیونکہ اس میں ایک بھی موشٹر کی بوند نہیں رہنی چاہیے نمی نہیں رہنی چاہیے اس لیے اچھی چوکلیٹ بنانے کے لیے ہم کو اپنے مولز کو سوکھے کپڑے سے پہلے پہنچ لینا چاہیے چوکلیٹ بنانے کے لیے میں نے ریڈی میٹ مل کمپاؤنڈ ڈاک کمپاؤنڈ اور وائٹ کمپاؤنڈ بازار سے مانگا لیے موڈے کمپنی کے ہیں یہ چاہ سو گرام نیٹ ویٹ ہے ان تینوں کا تو یہ بازار میں آرام سے مل جاتے ہیں سب سے پہلے مل کمپاؤنڈ 400 گرامز ہے اس کا ویٹ اور کوسٹ ہے 165 روپیز 165 روپے پھر نیکسٹ ہے دار کمپاؤنڈ اس کا بھی ویٹ 400 گرامز ہے اور اس کی کوسٹ ہے 125 روپیز 125 روپے پھر تیسرا ہے وائٹ کمپاؤنڈ اس کا ویٹ ہے 400 گرامز اور اس کی کوسٹ ہے 195 روپیز ان تینوں کمپاؤنڈ کو ہم لوگ بازار سے خرید کے بہت ساری چاکلیٹس بنا سکتے ہیں اور مہینے بھر تک آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ابھی مجھے کری 40 50 چاکلیٹس بنانی ہے تو میں نے ایک سلیب لیا ڈاک کمپاؤنڈ کا اور دو سلیب لے لیے مل کمپاؤنڈ کے اس طریقے سے مجھے ان تین سلیب کی مدد سے 40 50 چاکلیٹس مل جائیں گے ساتھ میں میں نے لیے ہیزل نٹس جو چھولے کی طرح سفید ہوتے ہیں ان کو میں نے آدھا آدھا کاٹ لیا ہے آدھا اس لیے کاٹا ہے کیونکہ نہیں تو وہ مول سے بہاں نکل آتے ہیں ہیزل نٹس کی جگہ آپ لوگ کاجو بادام مکروڈ بھی چھوٹے پیس کاٹ کے روست کر کے رکھ سکتے ہیں ہم لوگ پینٹ بٹر یا جیم کچھ بھی فیلنگ کر سکتے ہیں ادھر وائز ہم لوگ بینہ فیلنگ کے بھی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں ادھر میں نے مل کمپاؤنڈ اور ڈاک کمپاؤنڈ کے چھوٹے چپس کاٹ لی ہیں چکو کی مدد سے میں نے چپس اس لیے کاٹے ہیں جسے یہ آرام سے پگل جاتے ہیں میں نے اپنے آدھے کٹے ہوئے ہیزل نٹس کو روست کر رہی ہوں روست کرنے سے یہ بہت کرنچی ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں گیس پر میں نے میڈیم فلیم پر پانی گرم کرنے رکھ دیا ایک پین میں اور یہ میڈیم فلیم ہی رکھنا ہے اور جب ہمارا تھوڑا سا پانی گرم ہو جائے گا تب ہم ایک گلاس کے باؤل میں اپنی چوکلیٹس کے چپس کو ڈال کے میلٹ کرنے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ایسے میں نے مجھے رکھنا ہے اپنا گلاس کا باؤل جس میں میں چوکلیٹس ڈال کے اوپر رکھ دوں گی اس کو کہتے ہیں ڈبل باویلر میتھڈ یہ دھیان رکھنا ہے کہ باؤل جو ہے اوپر والا وہ بڑا ہو چھوٹے والے سے سائز میں کیونکہ نہیں تو بھاپ آ کے اوپر والے میں آ جائے گی اور نمی پردان کر دے گی جو کہ ہمارے چوکلیٹس کو خراب کر دیتی ہے دیکھیں میں نے بڑا باؤل لیا ہے خوب سائز میں جو کہ ڈھک دیا ہے نیچے والے باؤل کو اب میں لو ٹو میڈیم فلیم ہی رکھوں گی ہائی فلیم پر گلاس باؤل کے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تین چال منٹ میں میری چوکلیٹ میلٹ ہو گئی اس کے بعد میں نے آدھا آدھا ہر مولڈ کو بھر لیا اور بیچ میں میں نے ہیزل نٹس لگائے اوپر سے پھر ٹوپنگ پھر سے میلٹڈ چوکلیٹ سے کر لی اس طریقے سے ہمارے سارے مولڈ فل اپ ہو گئے سیم چیز میں اپنے پلاسٹک مولڈ میں کروں گے اس کو آدھا فل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں رکھ دوں گی بیچ میں ہیزل نٹس آپ چاہیں تو کاجو وغیرہ جو بھی ہو آپ کے پاس آپ بیچ میں رکھ سکتے ہیں فیلنگ اپنی نہیں تو کچھ بھی مت رکھیں اگر میں نے ہیزل نٹس رکھے تو اس کے اوپر میں ٹوپنگ اپنی ملٹڈ چوکلیٹ سے پھر سے کر رہی ہوں پورا میرا ٹوپ جب اچھی طرح سے کلیر ہو جائے گا پورا اچھے بھر جائے گا اس کے بعد میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اپنے دونوں مولز کو فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیا اب دس منٹ بعد ہم ان کو نکالیں جب تک ہمارے مولز سیٹ ہو رہے ہیں فریزر میں تب تک میں وائٹ چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے ایک الگ سٹیل کا برطن لے لیا نیچے سے اگین وہی پانی گرم ہو رہا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور اس وائٹ چوکلیٹ کو میں ملٹ کرنے رکھ دی ہوں میری وائٹ چوکلیٹ جب ملٹ ہو گئی تو میں نے پائپنگ بیک کو جس کو میں نے گلاس میں سیٹ کر دیا اس میں ڈال دیا اور یہ میرا کون ہو جائے گا تیار گانشنگ کے لیے یہ چوکلیٹ دیکھیں میری دس منٹ بعد میں نے اپنے مولز کو نکال لیا ایسی چوکلیٹ میری ہرٹ شیپ کی نکل آئی ہیں بہت ہی سندھا لگ رہی ہیں ان کو میں نے پھر وائٹ چوکلیٹ کی مدد سے جو میں نے کون بنایا تھا اسے گانش کر رہی ہوں میں اب میں نے ان چوکلیٹ کو ریپ کر دیا بہت ہی سندھر کلرز کے ریپرز آتے ہیں ڈیفرینٹ کلرز کے ریپرز میں میں نے ریپ کر دیا بہت سندھر لگ رہے تھے آپ چاہیں تو بینہ ریپ کیے بھی ان کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں ایک مہنے تک آرام سے سٹور ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیا بینہ ریپ کیے یہ میرے نیو یر کے لیے تیار ہیں میرے چوکلیٹ اگین فرینڈز ہیپی نیو یر ٹو ایوری ون اور یہ نیا سال آپ لوگ کے جیون میں بہت خوشیاں لائے یہاں پہ میں نے اپنی چوکلیٹس رکھی ہیں اور یہ کرسماس ٹری سجایا ہے اور باٹلز کی لائٹنگز لگائی ہیں جن کا ڈی آئی وائی میں نے پہلے ویڈیو میں دے چکی ہوں میں اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئے اور سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے مجھے موسیقی